لاج رکھ لے علم کی تو رکھ لے بھرم بید قرآن پڑھیں یا پڑھیں بائی بل بید قرآن پڑھیں یا پڑھیں بائی بل دھائی آخر پڑھیں دے دے اتنا سبل دھائی آخر پڑھیں دے دے اتنا سبل بید قرآن پڑھیں یا پڑھیں بائی بل دھائی آخر پڑھیں دے دے اتنا سبل نفرتوں کا کرے مون سے خاتم گیت ایسے رچے یہ ہماری قلم گیت ایسے رچے یہ ہماری قلم دویش من کا حرے وہ ہمیں گیت دے دویش من کا حرے وہ ہمیں گیت دے نب امن جو بھرے ایسا سنگیت دے میت بچھڑے ہوئے جو ملا دے سبی گیت بکھڑے ہوئے جو ملا دے سبی ملا دے سبی شار دے ما廢 تے سام تکر دے کرم شار دے ما 빼سا تکر دے کرم باب، 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 سرسوٹی ونبینات کی وانتر بکت پرتسطوٹی ہے تو کیا اندوار بہت ہے؟ سوام سوٹی جاریو میں اور اندوار سمجھ کے بعد ایک اپنیوں اور ایک اپنیوں کے دوارہ ایسا اپنے سندر کارکرم کا ایسا کیا جا جائے آج ہنشی پریمچنگی کی جنگی ہے انکو نمن ان کے اندی کے پرتی کیا کالیل ہے وہ سب ابھی آپ کو دارنا کرنی بڑنو جی بتائیں گے اور جو ہنڈی اور سائنٹکار ہیں وہ مانشی پریمچن جی کے جانے بھی نام نہیں دے سکتا ہے آج میں ایک 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 مانشی پریمچن جی جیلتی بھی کہ دیکس کٹر رہے ہیں سنگوستی کی ٹکی شرما صاحب کا ہارتک سواگت اور ابھیلتر بھی لاتا ہوں اور اسو سیٹ پروکرسر جو بیرا گلیز میں اندھیج بیباک کے ہیں کارانا پرپیل میں پروفیسر جو ہیں ان کا ہارتک سواگت موسیقی 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 اور خیلتی جی کا سکتہ پورانی جو کتھا سائد کی پرمپرہ تھی اس کتھا سائد کی پرمپرہ میں ایک عمول چل بدلہ بھی آیا کہ انہوں نے سماج سے سائد کو جوڑا ایسا نہیں پہلے جوڑا ہوا نہیں تھا انہوں نے نائک کی اوظہر نا کوئی بدل دیا ان سے پہلے جتنے بھی بڑی رچنایاں حوتی تھی ان کے اندر نائک یا بھگوان ہوتے تھے راجہ ہوتے تھے راج پروس ہوتے تھے انہوں نے نائک کی اوظہرنہ میں بدلہ بھی کیا کہ سادھارن ویکتی کو بھی اپنی کتھا کا نائک بناتی ہے اور نائک کی اس اوہدھارنہ کے بدلہ نے ایک آمول چول پریورتن کیا ایک سامانی ویکتی اپنے آپ کو اس سائت سے جھڑا ہوا پانے لگا انہوں نے سادھارن منوشیوں کی کہانی کو آدھار بنائے ایسی رچنا انہوں نے جو سماج کے اندر سماج کے اندر ہمارے اُس سمیں جو بھی سمسیہیں تھیں چاہے ویدوہ ویوہ کی ہو ویشیہ ورتی کی ہو تو اس پریکار کی سمسیہوں کو اٹھایا یعنی کہ انہوں نے ساہت کو سماس سے جھوڑنے کا کام کیا آج ہم ان کو جو کتھا سمرات کی اوپادی سے ویبوزت کریں اس میں مول کارن یہ ہی ہے کہ انہوں نے تو نائک کی اوہدھارنہ بدل دی ساہت کو سماس سے جھوڑ دیا سماس کی جو مولبوت آوشکتہ تھی سماس سے ساہت کو جھوڑنے کی اس کو انہوں نے پورا کرنے کا پور روپ سے پریاس کیا انہوں نے سادہ رن سے سادہ رن گھٹنا کو ساہت میں لائے اور ایک اور یہ کہ ان کی جو باسہ سے لی تھی وہ تاتکالک بولچال کی باسہ سے لی ایسا نہیں ہے کہ ان کے سمئے میں دوسرے پرتیباسالی لیکھک نہیں لکھ رہے تھے جی سنگر پرساد بھی اوپرنیاس لیکھن کر رہے تھے وہ بھی پرتیباسالی لیکھک تھے لیکن ان کی باسہ سسکرک نشت تھی اور انہوں نے جس پرکار کی باسہ کا استعمال کیا وہ بولچال کی باسہ تھی اس میں عربی بھارسی اردو جو اس سمئے سماج کے اندر بولے جالے تھے ان سبداولی کا استعمال انہوں نے اس کے اندر زیادہ کیا ایک سماج کو ایک نئی دیسادی سائد کے مادیم سے ان کی چاہے ہم اوپرنیاس کو دیکھیں چاہے کہانی کو دیکھیں انہوں نے لگ بگ تین سو کہانیاں لکھی انہوں نے اس سمائے اپنے لیے ایک نیا سبد گڑا تھا آدھوٹسون مک یثارتواد یعنی یثارتواد کی لیکھک تھے لیکن یہ آدھرس پریشتیوں میں لیکن اپنے انت سمائے تک یہ خود بھی یثارتوادی ہو گئے 1936 تک جب ان کی رچنا آتی ہے نمکہ دار ہوگا اس کے اندر ہم سبھی دیکھتے کہ ایک آدھرس کی استحابنہ کے لیے لیکن یثارت سے بھی مٹویڑ ہوتی ان دروگا جی کی کہ وہ نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں وہ زیادہ ایمانداری کا پریشتے دے رہے مونسی جی کے سامنے ان سے رشوت نہیں لے رہے ان کی نوکری چلی جاتی ہے عدالت سے بھی ان کو کچھ نہیں ملتا ہے لیکن مونسی پریمچن کا ماننا یہ تھا یدی ہم یثارتی یثارت کا چترن کریں گے تو سماج کا ویوستہ سے ویشواس اوٹ جائے گا اس لیے انہوں نے اس سمائے اس کو آدھرس استطی دینے کے لیے کہ وہ مونسی جی سیم ان کو واپس نوکری پر رکھ لے تھے اس سے دوگونی تنکا پر نوکری پر رکھ لے تھے یہ انہوں نے ایک آدھرسون موک یثارت وادی والی استطی میں اپنی رچنائے پیارم کری لیکن انت میں کفن تک آتے آتے وہ خود بھی یثارت وادی ہو گئے تھے اس کفن کہانی میں جو چترن ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں پون روپ سے یثارت وادی چترن ہے تو یہ کیا ہے کہ ہمارے سماج کے ہر پہلو کو انہوں نے اپنے اپنے اپنیاسوں میں جو گودہ نے ہمارے کسان جیون کا مہاک آوے یعنی بھارتی پورا جو سماج ہے وہ ہمارا اس پرکار کا سماج تھا کہ زیادہ اس سمیں کرسی پر آدھاری تھے اس میں مہا جنی سبتہ یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ جمیدار سے بھی زیادہ کسان کو نقصان وہ لوگ پہچارے جو ان کو سودھ پر پیسہ دیتے ہیں اس والی استطی کا انہوں نے ایک اتنا مارمک چترن کیا ہے اس افسر پر ہم ملشی پریمچنگیوں اسی پرکار یاد کر سکتے ہیں اور اسی پرکار سے اسی کارن سے وہ ہمارے لیے کتھا سمرات کے روپ میں جانے جاتے ہیں دنیواد دنیواد سر ساہتی کو جنتہ سے جوڑنے کا کاری پریمچنگ نہیں کیا ان کا کتھا ساہتی آدھرش پات سے یتھارتوارت کی اور پرستان کرتا ہے اور اسی اتھارتوارت نے انہیں لوگ پریے بھی بنایا ان کی انتیم چرچت کہانی کفن ایوان انتیم پرن اپنیاز گودان ان کی کھیاتی کو وشف پتل پر اکھیڑتے ہیں اسی شنکھلا میں میں نویدن کرتی ہوں ڈاکٹر ڈالسہ نہیں ہے یہی چاہتا ہوں کہ وہ ایماندار سچے اور پکے ارادے کے ہوں ویلاسی دھنی خوشامدی سنتان سے مجھے گھرڑا ہے میں شانتی سے بیٹھنا بھی نہیں چاہتا ساہتی اور سودیش کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتا ہوں ہاں روٹی دال اور تولہ بھر گھی اور معمولی کپڑے سولب ہوں ہوتے رہیں اب آپ اس سے پریمچن کے ویقتیتو کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا سادھا مجاز تھا ہوں گا اور دیش بھک تھے دوسرا پتر 1930 وائپ میں انہوں نے لکھا تھا جو ویقتی دھن سمپدہ میں ویبور اور مگن ہو اس کے مہا پرش ہونے کی میں کلپنا بھی نہیں کر سکتا جیسے ہی میں کسی آدمی کو دھنی پاتا ہوں ویسے ہی مجھ پر اس کی کلا اور بودھی مطا کی باتوں کا پرباہ کافور ہو جاتا ہے مجھے جان پڑتا ہے کہ اس شخص نے موجودہ ساماجک بیوستہ کو اس ساماجک بیوستہ کو جو امیروں دوارہ غریبوں کے دوہن پر اولمبت ہے سویکار کر لیا ہے اس پرکار کسی بھی بڑے آدمی کا نام جو لکشمی کا کرپا پاتر بھی ہو مجھے آکرشت نہیں کرتا بہت ممکن ہے کہ میرے من میں ان بھاووں کا کارن جیون میں میری نجی اصفلتا ہی ہو بینک میں اپنے نام کی موٹی رقم جمع دیکھ کر شاید میں بھی ویسا ہی ہوتا جیسے دوسرے ہیں میں بھی پرلوبن کا سامنا نہ کر پاتا لیکن مجھے پرسندتہ ہے کہ اس فبھاو اور قسمت نے میری مدد کی ہے اور میرا بھاگ دریدروں کے ساتھ سمبد ہے اس سے مجھے آدھیاتمک سانتونہ ملتی ہے یہ ہے پریمچن کا خط جو انہوں نے ایک ڈیسیمبر نائنٹین نائنٹی فائف کو لکھا تھا بنارسیداز چطورویدی جی کے نام اب میں پریمچن کے بچپن اور ان کی جوانی اس کب کو چھوڑ کر پریمچن کے سری ویمرج پہ لکھے گئے کچھ واقع ہیں ایک نوویل میں انہوں نے لکھا ہے ناری کا آدرش ہے ایک ہی ستھان پر تیاغ سیوہ اور پویترتہ کا کیندریت ہونا لیکن یہ جو واقع کی پریمچن نے لکھا ہے اس کو لے کر پریمچن کو کافی کرٹیسائز کیا گیا ہے دوسرا ان کا واقع تھا گودان میں مالتی کے سندر میں باہر سے تتلی اور اندر سے مدھومک کی اس کو لے کر بھی پریمچن کا سنکوچت درشتی کون ہونا کہا جاتا ہے کہ اس تریوں کے لیے ان کا درشتی کون سنکوچت تھا لیکن گودان میں یہ آگے بھی لکھتے ہیں جب پرش میں ناری کے گون آ جاتے ہیں تو وہ مہاتما بن جاتی ہے اور اگر ناری میں پرش کے گون آ جائیں تو وہ کلٹا بن جاتی ہے اب یہ جو پنگتیاں ہیں بلکل ہی اُلٹ ہیں جو انہوں نے آگے لکھا ہے تو ہم اس کے بیسس پہ پریمچن کا دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا درشتی کون تھا پریمچن کی ایک کہانی ہے منوبرتی وہ اس کہانی میں کہ چرچہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اور میں خود اس کے بارے میں کچھ کہوں اس کے بدلے میں آپ پر چھوڑتی ہوں کہ آپ جانیے کہ سماج میں جو بھیدباو پون اور پکشپات پون روائیہ ہے وہ اس کی ان کی سب کی منستیتی کو پریمچن کتنی اچھی طرح سے جانتے تھے اس کہانی میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے صرف ایک ستری کو جو لڑکی ہے جو بہت خوبصورت ہے اس کو ایک بینچ پہ لیٹے ہوئے بتایا ہے آس پاس سے جو بھی گزرتے ہیں یوہ ورید ستریان ان سب کا کیا درشتی کون ہوتا ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں تو یہ کہانی شوٹ ہے میں آپ کو زیادہ بوہر نہیں کرنا چاہتی اس لئے بھاشر نہیں دیکھیں کہانی پڑھ رہا اتھا کال گاندھی پارک میں بلورے کے بینچ پر گہری نین سوئی پائی جائے یا چونکہ دینے والی بات ہے سندریاں پارکوں میں ہوا کھانے آتی ہیں ہستی ہیں دوڑتی ہیں پھول پودے سے کھیلتی ہیں کسی کا ادھر دھیان نہیں جاتا لیکن کوئی یوہتی رویش کے کنارے والے بینچ پر بے خبر سوئے وہاں بلکل غیر معمولی بات ہے اپنی اور بل پور وقت آکرشت کرنے والی رویش پر کتنے آدمی چہلک ادمی کر رہے ہیں بوڑے بھی جوان بھی سبھی ایک شن کے لیے وہیں تھٹک جاتے ہیں ایک نظر وہ درش دیکھتے ہیں تب چلے جاتے ہیں یوک ورند رہسی بھاو سے مسکراتے ہوئے ورد جن چنتا بھاو سے سر ہلاتے ہوئے اور یوکتیاں لجہ میں آنکھیں نیچے کیے ہوئے بسند اور ہاشم نکر اور بنیان پہنے ننگے پاؤں دوڑ رہے ہیں بڑے دن کی چھٹیوں میں اولمپین ریس ہونے والی ہے دونوں اسی کی تیاری کر رہے ہیں دونوں اس تھل پر پہنچ کر رک جاتے ہیں اور دبی آنکھوں سے یوکتی کو دیکھ کر آپس میں خیال دوڑانے لگتے ہیں بسند نے کہا اسے اور کئی سونے کی جگہ نہ ملی ہاشم نے جواب دیا کوئی ویشیہ ہے لیکن ویشیہیں بھی تو اس طرح بے شرمی نہیں کرتی ویشیہ اگر بے شرم نہ ہو تو وہ ویشیہ نہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں کل بدو اور ویشیہ دونوں ایک ہی بیوار کرتی ہیں کوئی ویشیہ معمولی طور پر سڑک پر سونا نہیں چاہتی روپ چھوی دکھانے میں تو دکھانے کا نیا آرٹ ہے آرٹ کا سب سے سندھ روپ چھپاؤ ہے دکھاؤ نہیں ویشیہ اس رہیسی کو خوب سمجھتی ہے اس کا چھپاؤ کیول آکرشن بڑھانے کیلئے ہی ہے ہو سکتا ہے مگر کیول یہاں سو جانا یہاں پرمانت نہیں کرتا کہ یہ ویشیہ ہے اس کی مانگ میں سندور ہے ویشیہیں افسر پڑھنے پر سو بھاگیبتی بن جاتی ہیں پیالے کے دور چلے ہوں گے کام ٹیڑائیں ہوئی ہوں گی افساق کے کارن تھنڈک پا کر سو گئی ہوگی مجھے تو کل بدو سی لگتی ہے کل بدو پارک میں سنے آئے گی ہو سکتا ہے گھر سے روٹ کر آئی ہو چل کر پوچھی کیوں نہ لیں نرے احمق ہو بغیر پریچے کے آپ کسی کو جگہ کیسے سکتے ہیں اجی چل کر پریچے کر لیں گے اُلٹے اور احساس جتائیں گے اور جو کہیں ججک دے ججکنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس سے سوجنے اور سر ادھر تا میں ڈوبی ہوئی باتیں کریں گے کوئی یوگتی ایسی گت یومنہوں تک تو رس بھری باتیں سنکر پھول اٹھتی ہیں یہ تو یومنہ ہے میں نے روپ اور یومن کا ایسا سندر سہیوگ نہیں دیکھا تھا میرے ردے پر تو یہ روپ جیون پریانت کے لئے انکت ہو گیا شاید کبھی نہ بھول سکنا میں تو پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ کوئی ویشہ ہے روپ کی دیوی ویشہ بھی ہو اُپاس سے ہے یہیں کھڑے کھڑے کبھیوں کسی باتیں کروگے یا ذرا وہاں تک چلتے کیوں نہیں کیول کھڑے رہنا پاش تو میں ڈالوں گا کوئی کل ودو ہے کل ودو پارک میں آ کر سوئے تو اس کے سوا کوئی ارث نہیں کہ وہ آکرشت کرنا چاہتی ہے اور یہ ویشہ منوبرتی ہے آج کل کی یوگتیاں بھی تو فورڈ ہونے لگی ہیں فورڈ یوگتیاں یوگوں سے آنکھیں نہیں چھوڑاتی ہاں لیکن ہے کل ودو کل ودو سے کسی طرح کی باتچیت کرنا بےہودگی سمجھتا ہوں تو پھر چلو پھر دوڑ لگائیں لیکن دل میں وہ مورتی دوڑ رہی ہے تو آؤ بیٹھیں وہ جب اٹھ کر جانے لگے تو اس کے پیچھے چلیں گے میں کہتا ہوں ویشہ ہے اور میں کہتا ہوں کل ودو ہے تو دس دس کی بازی رہی پارک میں سوتی بھی ایک یوگتی کو دیکھ کر جو یوگت تھے ان کے من میں اس طرح کی باتیں آنے دی ہیں اس کے بعد دو ورد پرش دیرے دیرے زمین کی اور طاقتیں آ رہے ہیں مانو کھوئی جوانی ڈونڈ رہے ہوں ایک کی کمر جکی بال کالے شریر ستول دوسرے کے بال پکے ہوئے پر کمر سیدھی ایک حیرہ شریر دونوں کے داں ٹوٹے پر نکلی لگائے دونوں کی آنکھوں پر ایند موٹے مہاشے وکیل ہیں چھرہرے مہدے ڈاکٹر وکیل دیکھا یہ بیسویں صدی کا کرامات ڈاکٹر جی ہاں دیکھا ہندوستان دنیا سے الگ تو نہیں ہے لیکن آپ اسے ششتہ تو نہیں کہہ سکتے ششتہ کی دعای دینے کا اب سمیہ نہیں میں کسی بھلے گھر کی لڑکی ویشہ ہے صاحب آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے ویشہ اتنی فورڈ نہیں ہوتی اور بھلے گھر کی لڑکی فورڈ ہوتی ہے نئی آزادی ہے نیا نشہ ہے ہم لوگوں کی تو گوری بھلی کٹ گئی جس کے سر آئے گی وہ جھیلیں گے زندگی جہنم سے بدتر ہو جائے گی افسوس جوانی رخصت ہو گئی مگر آنکھیں تو نہیں رخصت ہو گئی ود دل تو نہیں رخصت ہو گیا بس آنکھوں سے دیکھا کرو دل جلایا کرو میرا تو پھر سے جوان ہونے کو جی چاہتا ہے سچ پوچھو تو آج کل کے جیون میں ہی زندگی کی بہار ہے ہمارے وقتوں میں تو کہیں کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی تھی آج تو جدھر جاؤ غسن ہی حسن کے جلبے ہیں سنا یوگتیوں کو دنیا میں جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ بڑے مرد ہیں میں اس کا قائل نہیں پرشت کو جوہر اس کی جوانی نہیں اس کی شکتی سمپن ہونا ہے کتنے ہی بڑے جوانوں سے زیادہ سے زیادہ کڑیل ہوتے ہیں مجھے تو آئے دن اس کے تجربے ہوتے ہیں میں ہی اپنے کو کسی جوان سے کم نہیں سمجھتا یہ سب صحیح ہے پر بڑوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس رمڑی کو اس طرح دیکھ کر ہم لوگ میونہ چلے جاتے میں تو آنکھیں بھر دیکھ بھی نہ سکا ڈر لگا رہا تھا کہ کہیں اس کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ مجھے تاکتے نہ دیکھ لے تو دل میں کیا سمجھے خوش ہوتی کہ بڑوں پر بھی اس کا جادو چل گیا اجی رہنے بھی دو آپ کچھ دنوں آکوسہ کو سیون کیجئے چندرودے کھا کر دیکھ چکا سب لوٹنے کی باتیں ہیں منکی گلینڈ لگوا لیجئے نا آپ اس یونتی سے میری بات پکی کرا دو میں تیار ہوں ہاں یہ میرا ذمہ مگر بھائی حصہ بھی رہے گا ارثات ارثات یہ ہے کہ کبھی کبھی میں بھی آپ کے گھر آ کر اپنی آنکھیں تھنڈی کر لیا کروں گا اگر آپ اس ارادے سے آئے تو میں آپ کا دشمن ہو جاؤں گا اوہو آپ تو منکی گلینڈ کا نام سنتے ہی جوان ہو گئے میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی ڈاکٹروں نے لوٹنے کا ایک لٹکا نکالا ہے سچ ارے صاحب اس رمڈی کے سپرش میں جوانی ہے آپ ہیں کس پھیر میں اس کے ایک ایک انگ میں ایک ایک مسکان میں ایک ایک بلاس میں جوانی بھری ہوئی ہے نہ سو منکی گلینڈ نہ ایک رمڈی کا باہو پاش اچھا خدم بڑھائیے موکل آ کر بیٹھے ہوں گے یہ صورت یاد رہے گی پھر آپ نے یاد دلا دی وہ اس طرح سوئی ہے اسی لئے کہ لوگ اس کے روپ کو اس کے رنگ ونیاز کو اس کے بکھرے ہوئے کیشوں کو اس کی کھولی ہوئی گردن کو دیکھیں اور اپنی چھاتی پیٹیں اس طرح چلے جانا اس کے ساتھ انیائے ہے وہ بلا رہی ہے اور آپ بھاگے جا رہے ہیں ہم جس طرح دل سے پریم کر سکتے ہیں جوان کبھی کر سکتا ہے بلکل ٹھیک مجھے تو ایسی عورتوں نے سابق سے سابقہ پڑ چکا ہے جو رسک بوڑوں کو کھوچ کرتی ہیں جوان تو چھچورے اچھ رنکل استھر اور گربیلے ہوتے ہیں وہ پریم کے بدلے کچھ چاہتے ہیں یہاں نیسوارٹ بھاو سے آتما سمرپن کرتے ہیں آپ کی باتوں سے دل میں گدگدی ہو گئی مگر ایک بات یاد رکھئے کہیں اس کا کوئی جوان پریمی مل گیا تو تو ملا کرے یہاں ایسوں سے نہیں ڈر دے آپ کی شادی کی کچھ باتچی تھی تو ہاں تھی مگر جب اپنے لڑکے دشمنی پر کمر باندھے تو کیا ہو میرا لڑکا یشون تو بندوب دکھانے لگا یہاں زمانے کی خوبی ہے اکٹوبر کی تیز کی دھوب تیز ہو چلی تھی دونوں مطر نکل گئے یہاں آپ دو وردھوں کا ایک یوتی کو پارک ملیٹے ہوئے کیا ان کی منہستی تھی تھی یہاں جان سکتے ہیں فور دو دیویاں دو ستریاں ایک وردھا دوسری نوک جوانہ پارک کے فاتک پر موٹر سے اتری اور پارک میں ہوا کھانے آئیں ان کی نگاہ بھی اس نین کی ماری یوتی پر پڑی وردھا نے کہا بڑی بے شرم ہے نو یوونا نے ترسکار بھاو سے اس کی اور دیکھا اور کہا تھا تھاٹ تو بھلے گھر کی دیویوں کے ہیں بس تھاٹ ہی دیکھ لو اسی سے مرد کہتے ہیں ستریوں کو آزادی نہ ملنی چاہیے مجھے تو ویشیہ معلوم ہوتی ہے ویشیہ ہی صحیح پر اسے اتنی بے شرمی کر کے ستری سماج کو لجت کرنے کا مانو اپنے گھر میں ہے بے ہائی ہے میں پردہ نہیں چاہتی پوروشوں کی غلامی نہیں چاہتی لیکن عورتوں میں جو گورو شیلتا اور سلجتتا ہے اسے نہیں چھوڑتی میں کسی یوتی کو سڑک پر سگریٹ پیتے دیکھتی ہوں تو میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اسی طرح آدھی کا جمفر بھی مجھے نہیں سوہاتا کیا اپنے دھرم کی لات چھوڑ دینے یہ سے ثابت ہوگا کہ ہم بہت فورڈ ہیں پوروش اپنی چھاتی یا پیٹ کھولے تو نہیں گھومتے اسی بات پر بائی جی جب میں آپ کو آڑے ہاتھیں لیتی ہوں تو آپ بگڑنے لگتی ہیں پوروش سوادین ہے وہ دل میں سمجھتا ہے کہ میں سوادین ہوں وہ سوادینتہ کا سوانگ نہیں بھرتا سری اپنے دل میں سمجھتی رہتی ہے کہ وہ سوادین نہیں ہے اسی لئے وہ اپنی سوادینتہ کا ڈھوم کرتی ہے جو بلوان ہیں وہ اکڑتے نہیں جو دربل ہیں وہی اکڑ کرتی ہیں کیا آپ انہیں اپنے آنسو پوچھنے کے لیے اتنا ادھکار بھی نہیں دینا چاہتی میں تو کہتی ہوں سری اپنے کو چھپا کر پوروش کو جتنا نچا سکتی ہے اپنے کو کھول کر نہیں نچا سکتی سری ہی پوروش کے آکڑشن کی فکر کیوں کرے پوروش کیوں سری سے پردہ نہیں کرتا اب مو نہ کھلواؤ مینوں اس چھوکری کو جگا کر کہہ دو جا کر بھر میں سوئے اتنے آدمی آ جا رہے ہیں یہ نرلجہ ٹانگ پھیلائے پڑی ہے ہائے یہاں نین کیسے آ گئی رات کتنی گرمی تھی بھائی جی تھنڈک پا کر بیچاری کی آنکھ لگ گئی ہے رات بھر یہی رہی ہے کچھ کچھ بتتی ہے مینوں یوٹی کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتی ہے یہاں کیوں سو رہی ہو دیوی جی اتنا دن چڑھایا اٹھ کر گھر جاؤ یوٹی آنکھیں کھول دیتی ہے کیا میں سو گئی تھی میرے سیر میں چکر آ جایا کرتے ہیں مجھے میں نے سمجھا شاید ہوا سے کچھ لاب ہو یہاں آئی پر ایسا چکر آیا کہ میں اس بینچ پر بیٹھی پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا اب بھی میں کھڑی نہیں ہو سکتی معلوم ہوتا ہے میں گیر پڑھوں گی بہت دوا کی پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ڈاکٹر شامنات کو آپ جانتی ہوں گی وہ میرے سسور ہیں یوٹی نے آشچری سے کہا اچھا یا تو ابھی ادھر ہی سے گئے ہیں سچ لیکن مجھے پہچان کیسے سکتے ہیں ابھی میرا گونا نہیں ہوا ہے تو کیا آپ اس کے لادلے بسندلال کی دھرمپتنی ہیں یوٹی نے شرم سے سر جھکا کر سویکار کیا مینو نے ہس کر کہا بسندلال تو ابھی ادھر سے گئے ہیں میرا ان سے یونیورسٹی کا پریچہ ہے اچھا لیکن مجھے انہوں نے دیکھا کہاں ہے تو میں دوڑ کر ڈاکٹر کو خبر کر دوں جی نہیں کسی کو نہ بلائیے بسندلال بھی وہیں کھڑا ہے اسے بلا دوں تو چلو اپنے موٹر پر تمہارے گھر پہنچا دوں آپ کی بڑی کرپا ہوگی کس محولے میں بیگم گنج مسٹر جیرام کے گھر میں آج ہی مسٹر بسندلال سے کہوں گی میں کیا جانتی تھی کہ وہ اس پارک میں آتے ہیں مگر کوئی آدمی ساتھ میں لیا ہوتا کس لیے کوئی ضرورت نہ تھی اس کہانی سے آپ اچھی طرح سے انداز لگا سکتے ہیں کہ ستریوں کے لیے سماج کی کیا منوبرتی تھی چاہے یوہ ہو یا ورد ہو یا انیس ستریہ ہو پہلے ہی درشتے میں سب اس کو ویشیا سمجھتی ہیں کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ کوئی بیمار ہو کے چکر کھا کر گر بھی سکتا ہے اور وہ کی وہ ستیتی آج بھی ہے اسی لیے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں شکریہ میں ارز کروں آپ سے یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ پریم چن نے اردو میں لکھنا شروع کیا سب سے پہلے وہ زمانہ بھی اردو کا تھا ہندی اردو ساتھ ساتھ چلیں دونوں بھینے جو ہیں ساتھ ساتھ پلی بڑھیں یہ ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن لکھنا شروع کیا اردو میں یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے اہم بات انیس سو آٹھ میں ان کا جو سوزے وطن آیا وہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے جب انگریزوں نے اس پر بین لگایا اور اعتراضات ہوئے تو چونکہ وہ جنگ آزادی کا زمانہ تھا قلم کا سپاہی اپنے طور پر اپنی بات کہتا تھا انقلابی اپنے طور پر جو ہے میدان عمل میں کود کر آگے بڑھتے تھے وہاں جب ہم ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہانی کی امپورٹنس انیس سو آٹھ میں سوزے وطن کے بعد کتنی اہم ہو گئی جبکہ اس سے پہلے ہماریاں شارٹ اسٹوری یا کہانیاں نہیں لکھی جاتی تھی پریم چند جو بابا آدم کہلاتے ہیں افسانے کے یا کہانی کے اس سے قبل جو ہے ہماری جو ساہیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو ہندوستانی ساہیتے اس میں یہ چیز داستانی ضرور ملتی تھی بڑی بڑی جو جن پہ جو جیزہ علی فلیلہ وغیرہ سے متاثر ہو کر لکھی گئی وہ ضرور ملتی تھی لیکن شارٹ اسٹوری تو شارٹ اسٹوری میں کس طرح سے پریم چند نے ان چیزوں کو لیا جو اس زمانے کے حالات تھے ابھی میری بہنیں میری بہن جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر کے گئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مگر سوال جب پیدا یہ اٹھتا ہے کہ انیس سو آڑ یا اس سے قبل جب سے ان کا قلم جو ہے وہ حرکت میں آیا تب سے لے کر آج تک کیا انہوں نے جو مسائل اٹھائے تھے اپنے لیکھن میں ان مسائل سے ہمارا سماج پاک ہوا ہمارے ہندوستان میں اس طرح کی جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اور اس کے بعد لگاتار کہانی وہ خواب دیکھ رہی ہے نوویل وہ خواب دیکھ رہا ہے کیا وہ پورا ہوا سوال یا نشان یہ کیوں ایسا ہے کہ ہماری اتنا لکھنے کے بعد بھی پریم چند جیسے بینو لقوامی انٹرنیشنل فیم جن کا کہ انیس سو اسی میں سو سال ہوئے اور پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہر زبان کے لوگوں نے ان کی جنم شتابدی منائی تو کیا ایسا معاملہ ہوا کیا ایسے ہم کہاں پیچھے رہے کہ ہم اتنے بڑے دانیشور اتنے بڑے بدھی جیوی رائٹر نے جو مشل لے کے چلے تھے جو ان کا پہلا تھا کہ سرات نیتی کے آگے مشل مشال کہتے ہیں ویسے لیکن صحیح لفظ اردو میں مشل ہے تو مشل لے کر جو چلے تھے وہ اس کی لوہ ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہانی میں کئی طرح کی پریوگ ہوئے کہانی بہت آگے بڑھ گئی اس کی تقنیق اس کا پروز سٹائل لکھنے کا طریقہ اس سب میں بہت تبدیلی آئیں اور بہت اچھی تبدیلی آئیں بہت سمرد ہوا ہمارا جو ہندوستان کا زبانوں کا عدب ہے لیکن ہم صرف یہ سوچ لیں کہ لکھنے والا یا قلم کار صرف لکھ دے اور اس کی چیزوں کو ہم آگے بڑھاتے رہے ہم اپنی عملی زندگی میں اپنی خود کی زندگی میں اسے کیوں نہیں اتارتے وہ کیوں لکھتا ہے ہم کیوں لکھتے ہیں ہمارے قلم کار کیوں لکھتے ہیں کیونکہ سماج جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو نظام بہتر سے بہتر ہو وہ ہمیں جو اگر بہتر کرنے کی کوشش کی بھی گئی ہیں یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں کی گئی ہیں لیکن کی گئی ہیں تو دس مسائل اور پیدا ہو گئے اور وہ جو کہانی یہاں پڑی گئی ہے آج تک وہ مسئلہ ہے میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو ہندوستان میں خاص طور سے باہر کا تو معاملی الگ ہیں لیکن ہندوستان میں کہ کوئی عورت اگر اس طرح سے ایک بینچ پر سوتی مرد تو بہت کچھ کر کے اور جو ہے پڑے رہتے ہیں لیکن عورتیں جو ہیں اگر اس طرح سے نظر آ جائے اور یہ خوبصورت سی عورت عورتیں تو سب بندے خوبصورت ہیں تو وہ اگر نظر آ جائے تو ہر ایک اسی طرح سے آج بھی رکے گا جس طرح سے تو کیا عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے آ کر اور بینچ پر لیٹ جائے تھوڑی دیر ہوا خوری کے علاوہ تھوڑی دیر بیٹ کے سوستا لیں یہ جو ہمارے جو سوال وہ چھوڑ گئے ہیں اس زمانے سے وہ آج تک ویسا کا ویسا ہی تو یہ اگر ایسا ہو بھی تو بہت سارے شکاری ہیں جو اس کا شکار کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ جو ہے در اور خوف اور وہ جو ایک گندگی ہے ذہنوں میں وہ آج تک عورت کو لے کر موجود ہے وہ آج تک جو ہے سماج کو لے کر موجود ہے امیری غریبی کو لے کر موجود ہے چھوہ چھوٹ کو لے کر موجود ہے وہ تمام جو ہمارے یہ کہنا چاہیے کہ اس میں سب میں موجود ہے تو یہ بہت بڑا بار بار ان کو یاد کرنا ہمیں یہی دہرانہ پڑتا ہے زندگی کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے جو عمل ہے جو ہماری جو ہمارا کرتے ہے اس کرتے کو اور اپنی شخصیت کو ہم اس پریمچن کے یا پریمچن جیسے بہت سے قلم کاروں کے ہمارے ہیروز کے ان سے پہلے اور ان سے بعد کے جتنا ساہت تھے اس سے روشنی خود اپنے باطن میں خود اپنے انرون میں اتار کر ان چیزوں کو ہم چونکے نہیں جو ہماری پرمپرا یا ہماری ہم نے بنا دی پرمپرا ہے غلط ان کو ہم چونکے نہیں بلکہ نظرانداز یا صحیح جروب سے لیں کہ اگر عورت ہے اگر غریب ہے اگر اچھو ہے اگر دینی استیتی میں ہے کوئی تو ہم جو ہے اس کو فورا ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ ارے پریمچن نے ایسا لکھاتا ارے فلان نے ایسا لکھاتا ہمارے ویدوں میں ایسا لکھا ہوا ہے ہماری جو جو کرن تھے اس میں ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ جو انسان کی فطرت ہے کہ اگر ریوائز ہوتا ہے اندر تو یہ ہمارے اندر ایک development ہوگا بس یہی پیغام مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اپنے پریمچن سے اور ان کے جیسے قلم کاروں سے لینا چاہیے مجھے اپنے موقع دیا بولنے کا بہت شکریہ دنیوا دنیوا صحیح دکار ہے جس کو ہم آسانی سے ایک واقعی میں جنم جات پرکیو سمپن کلا کار کہ سکتے ہیں یہ بات اس چیز سی ہوتی ہے کہ پیمچن نے کیا نہیں لکھا پتر کار دا کی کہانیا لکھی اور باقی ساری چیزیں کری اور سمپادن بھی کیا اور جا جا جس خشتر انہوں نے ہاتھ آجمائیا وہاں اپنی گیری چھاپ چھوڑ کے نکلے اور ستھائی روپ سے اپنا کنٹیویشن دیا ڈانٹر کمال کشن گوینکا نے پورا جیون پیلتن ساید کو خوز سامنے لائے لیکن کمال کشور جی کو ان کا ڈائے نہیں ملا وہ سے کارن ہے پھر بھی انہوں نے اپنے مشن بھاو سے ٹیم جن کو کھنگ لنے کا ماز لنے کا جو شرم کیا ہے اس کے لئے کمال کشور جی کو سادو دینا بھی سمجھتے ہیں میری خوش تین سال پہلے جب میں ڈاز گیا تھا تو میری اتھئی تھی اندر کی ایک بار میں جاؤ تو میں لمح گیا 15 کلومت دوری ہے تو میں دیکھنا چاہتا کہ وہاں کس حالت نے جو پردیس ستھان جان شاندار بنا رکھا ہے ایک اتفاندار کے اندر بھی ریسر سنٹر بھی اس کو لے رکھا ہے اور پریم چند کے روز مرہ کی کام آنے والے سادر ان کے دووتے ان کے کپڑے ان کا ٹیبل ان کی کورسیاں ایون کی ان کی کہانیوں میں آئے ہوئے بہت سارے پرتیق چمٹا گلی چیزیں آج بھی یوں کی رکھی ہوئی ہیں ان کے بنایا ہوئے چیتر ان کے پینٹنگ ان کے فوٹوگراف ان کے پتنے کے فوٹو ان کے کرسیاں آج بھی بیشی بیشی موڑی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جمین سے جوڑا سائتکار جمین سے جڑوں سے جوڑا ہو سائتکار جس کا سماس کے ہر طبقے میں ہر مرگ میں دخل ہو اور جو کبھی جیون میں مرک دستر پیچھ نہیں بھاگا کبھی بہت سپن دستر تھا سپن دستر تھا لیکن اس سائتکار نے اپنے آپ کو گھور گریدی میں بھر بھر نتا میں کسٹوں میں اور ابھاؤں میں ہی تپایا اور اپنا سیس جو تھا وہ دیا اور جب وہ بمبی گئے فلم میں فلم دنیا میں تو بہت زیادہ چلنی پائے ہو اور ایک آت فلم کے ڈائیلوگ کر دیا اپنے تو تلے آئے اس کے بعد بھی ان کی تین قانی اور تین کونی فلم بنی گوڑان گبن گیرہ ہوتی اور وہ الگ بات ہے لیکن بھات پی جن دیون کا گاؤں کا چتر ان فلم میں کرنے کا اچھا فریاس اس وقت کیا تھا کرشن ڈوپرا وغیر نے باقی لوگا نے اور وہ اگر ہم دیکھے بھات فلم دیاز کے اس کے کرم میں تو گوڑان گبن اور آپ کا ہرام ہوتی یہ سمانتر سینما کی شروع ہم ہاں سمان سکتے ہیں اس لیے مونسی پریم جن کے بارے جتنا کہا جائے اتنا کم ہے اور جتنا سمان جائے کم ہے اور اور ہم لوگ اس بات کو لے کر آسوس ہو سکتے ہیں کہ مونسی پریم جن کے نام پر ہندوستان میں اگر تائم کرتے تو بھی کم پڑے گی ان کے جگدان کو ملے کرنے کے لیے آج مجھے بولنے کے لیے موکہ دیا دھنی بہت شکریہ دھنی واد سر ودیشوں میں ویبھن منچوں پر ہندی کا پرچار پرسار کرنے میں مہت پورن بھومی کا نبھانے والے لیخک لیخی کاؤں کے سواغ تھی نیویدن ہے کارکرم ادھی اکش پروفیسر کرشن کمار سر 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 سی کے لیے بسن سر سر سممان کر آوے تبھی کے مہت پریاسوں کے پرتیفل سور یہ منچ آپ کو سممان پردان کر سویم کو گوہران بت انوبھا کر رہا ہے ہندی کے وکاس ہے تو آپ کے پریاس نرنت رہیں گے انہی شبھی چھاؤ سہت میں آمنترت کر رہی ہوں پریاسر کرشن کمار شرما سر کو پڑھائیں سو پڑھائیں مجھے آمنترت کیا گیا کہ سمباد کر 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 میٹرو میں کیندری ہندی سنسان آگلا دس برس تک پروفیسر کے برد پر کر 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 ہمارے یہاں سے کوئی پروفیسر کوئی ریڈر ودیشوں میں رہتے ہی رہے ہے چین جاپان جرمن اور فرانس میں لوگ جاتے کوئی نہ کوئی رہتا ہی آیا ہے اور ویدیشی لوگ ہندی پڑھنے کے لیے سانسان باتے تھے ایک پورا ویبھاغ تھا اور جب وہ جاتے تھے تو ہندی بولتے ہوئے جاتے تھے میں سب کا پر تک درشی پرمان ہوں اسے آپ شیط کر یں جب میں نے کاریکر میں یہ دیکھا اپنے من کا پورا دھنیواز ان کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ پرمپڑا ایکازیمی میں پراغم بھی کی اس کے لیے بھی دھنیواز کے پاتر آٹھ نام ہے اس میں جن کا سممان اس پر کیا جانا ہے اور ان سب سممان کرنے والوں کا افسر مجھے ملا ہے مجھے بہت بڑھا آدمی ایسے بڑے آدمی سے آپ نہیں ہے لیکن میں پرسند ہوں اور آنندیت ہوں اس افسر کو پا کر میرے مطلب بھٹنگر جی اور جو دی پنج جی انائت علی جی اتنے سارے ندوانا جی بیٹھے ہوئے ہیں اس اکیدیمی سے میرا بڑا پرانا سممند ہے پراغم میں میں اس کے ساشی پریشر کا سادس سے ہوا کرتا تھا تو جب یہ مجھے بلاتے ہیں تو میں اپنا سوہبہ کے سمجھ کر آتا ہوں اور آج تو انہوں نے اچھا ہی کیا ہے بہت اچھا کیا بارم بار دھنیواد آپ کو کرتے ہی رہیں اسی طرح سے یہ تو آپ سممانت ہونے والوں کے سممان میں نے کہا ہے اپنی بات سر آپ ہندی ساہیت اور ساہیت ساہیت نیویدن ہے کرن بالا کرن مائم سے آپ پدھاریں کرن بالا مائم میں منجو چترویدی مائم کو اور مدھو مائم کو بھی منچ پر منترت کر رہی ہوں آپ پدھاریں اور آشیرات پردان کریں نیویدن ہے سنیتا جان مائم سنیتا جان روپم مائم کرتل دھونیوں سے سواگت کرتا نیویدن ہے سنیتا پچواری مائم سے آپ پدھاریں مّای дер کھombی نیویدن ہے MI هو بژنیتا جان... ملتر حضر جان روپم ا کرتا مثلا عنای 자ین روپم ملتر ٹھ، شکتوارن نیویدن ہے انکمہ ورما میم سے نیویدن ہے ڈاکٹر منہو لال شریمالی سر سے نہیں ہے آئے نہیں نیویدن ہے نندیتا روی چوہان میم سے کیا پدھاریں نیویدن ہے نیویدن ہے پائل گپتہ پہل میم سے کیا آپ پدھاریں پائل گپتہ پہل میم سے سبیدن ہے سبیدن ہے نیویدن ہے دیپ شکھا شیطرپال میم سے دیپ شکھا شیطرپال میم سے دیپ شکھا شدرپال میم سے دیپ شکھا شیطرپال میم نویدن ہے پشکا شترپال ویم سے کہ آپ پدھاریں یہاں تو نہیں آ پائے گا مہار اچھے سے آئے گا میں نویدن کرتی ہوں ڈاکٹر مدھو کھنڈیلوال مدھور میم سے کہ وہ اپنے انوبھاؤ ساجہ کرائیں کرتی ہوں آپ کو سادواد اور آپ سب جو آج اس سبھاگار میں مونشی پریمچند کو جاننے سننے اور کچھ اور سمجھنے کی چیسٹہ میں ہم اکتریت ہوئے ہیں سب کو میں اپنا نمشکار کہتی ہوں ایک بات محسوس کری یہاں جب میں اندر آئی دیکھیں اکادمی میرا پہلی بار آنا ہوا ہے ہم اجمیر سے ہیں راجستان ساہیت اکادمی کا ہمیں سہیوگ اس طرح رہتا ہے کہ نئے لکھنے والے اور آگے بڑھنے والے ساہیت کاروں کو بہت ہی پریم شب تو نہیں کہوں گی لیکن بہت آشیروات کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے اکادمی ہمیں اور اجمیر میں 115 مہیلہ لیکھیکاؤں کا ایک سمو ہے جو میری ایک چھوٹی سی ضد تھی کہ جب مہیلاؤں کو میں کےکے ساپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب مہیلاؤں کو کہیں ضرورت تھی بولنے کی منچ کی تب اس گروپ کا نرمان ہوا ہم لوگ آج کے آٹھ سال پہلے شروع ہوئے تھے اپنے لیکھن کا کام اور مورش رس تک پہنچے آپ سب کے آشیروات سے ابھی کےکے سر نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ یہ سموان جو آپ کر رہے ہیں ان سے انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں سموان وستود ہے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی دائتو بھی ہے جسے میں سوچتی ہوں کہ ہمیں اگر سہیت کا یہ سموان اس پویتر آنگن میں سہیت کے اس پویتر آنگن میں ملتا ہے تو منشی پریم چند کو یا ہم انہی کے سمسائے میں جب لیکھکوں کو پڑھتے ہیں یا لیکھکاؤں کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک کرتا بھی بنتا ہے کہ جو ابھی درد میں نے وقتاؤں کے موں سے سنا ہم آج بھی انہی پرستیتیوں میں ہیں ہم آج بھی اس بہلا کے لیے وہی کمنٹ کریں گے جو منشی پریم چند نے اپنی پستک میں لکھے ہیں تو پھر ہم نے کیا پڑھا ہم نے ان کے لیکھن سے ان کی پستکوں سے ان کے سہیتی سنسار سے کیا سیکھا تو کتنی بڑی ویڈمبنا ہے کہ ایک سہیتی کا سماج میں ایک بہت ہی پوجیٹیو پریورتن کے لیے لکھتا ہے اپنی پوری عمر سمرپت کر دیتا ہے کتنا سرل اور آپ نے تو ابھی سنا کہ وہ بہت ہی مطلب جمین پہ دھسے وے سے ایک رائٹر تھے اور ہم بدلے میں ان کی بات فالو بھی نہیں کرتے سمجھتے بھی نہیں اور میرا درد تو یہ ہے کہ پڑھتے بھی نہیں کیونکہ یہ درد میرا اپنے سے بھی اور شکایت مجھ سے خود سے بھی ہے میں نے ان سب سہیتی کاروں کو معافی چاہتے ہوں بھی تک نہیں پڑھا ہے جو مجھے پڑھنا چاہیے تو یہاں سے ایک شپت بھی لوں گی اور ابھی مجھے عشیر واد ملا ہے کوشش کروں گی کہ سچ مچ وہ جو اتنا سب سمرد لکھ کر گئے ہیں کہ ہمارا سماج بدلے ہماری سوچ بدلے مہیلاؤں کی سوچ بدلے ہم کچھ اپنے آپ میں سانسکرتک اور ساماجک پریورتن لائیں افسوس ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ضرورت ہے اور ہم آگے بڑھیں انہیں پڑھیں انہیں سمجھیں بہت سارے ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کا سامان رکھا ہے سامان دیکھنے کے لئے نہیں ہم یہ جاننا چاہتے کہ وہ کیسے اور کہاں اتنا لکھ پائے اور سمجھیں ہم تو کلپنا بھی نہیں کر سکتے تو میں سادھوات دیتی ہوں ہم اس دن یہاں اس پرانگن میں ہم اپستی تھے میں دل سے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں راجستان سائت اکادمی کا جنہوں نے اتنی محبتوں سے اتنے آدھر سے آج ہم اجمیر لکھی کا منچ کو ادھائپور میں بلائیا اور اتنا گہن اتنا اچھا ہمارا سمجھان کیا اجمیر لکھی کا منچ صدا صدا آپ کا رینی رہے گا ہم جب بھی ادھائپور آئیں گے اکادمی ہمارا گھر ہے ہم ضرور آئیں گے لکھتے پڑھتے رہیں گے اور میں ہمارے آشیرواد وقت جو ہمیں آج ملا ہے میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سر آپ کا سممان ہمارے لیے کسی پوجا یا کسی پاون چیز سے کم نہیں ہے ہم اس گریما کو بنائے رکھیں گے بہت بہت آبھار اور ساتھ بات اسی شرنکھلا میں میں کرن بالا راجستان سہتی اکادمی کے آج اس کارکرم کے منچ پر وراجت سمست سمانی جنوں کو میرا پرنام صدن میں وراجت سبھی سودھی سمانی جنوں کو میرا یتھا یوگ ابھیوادن اور میرے ساتھ ہمارے جن ساتھیوں کا یہاں پر سمان کیا گیا ہے ان کو میں بدھائی اور شب کامنائے دیتی ہوں منشی پریمچن جی کی بات سے میں اپنی بات کہنا چاہتی ہوں کہ جس پرکار نیترہین کے لیے درپن بیکار ہے اسی پرکار بدھہین کے لیے ودیابیکار ہے اور ہم یہاں اس صدن میں جتنے بھی گدھی جیوی لوگ وراجت ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی ودیہ کا یتھا سمیں صدیپیوک کرتے ہیں اور کرتے چلیں منشی پریمچن جی کتھا سمرات کی روپ میں جانے جاتے ہیں اپنیاس آپ نے بہت لکھے ہیں لیکن یہاں بھی ان کے جیون کا ایک چھوٹا پہلو رہا ہے کہ جب جب بھی ان کا من درویت ہوا ہے اور ادویلیت ہوا ہے تب تب انہوں نے قویتہ بھی لکھی ہے قویتہ کے سممند میں انہوں نے میری گرو جی یہاں وراجت ہے ڈاکٹر منجو چتر ودی مہم اور آپ کہہ رہی ہیں تو بلکل ستھی میں اس کو مانتی ہوں کہ انہوں نے قویتہ لیکھن کے ایک شتر میں اپنی کلام نہیں آجمائی لیکن انہوں نے قویتہ کیلئے لکھا ہے کہ قویتہ سچی بھاونہوں کا چتر ہے اور سچی بھاونہیں چاہیں سکھ کی ہو یا دکھ کی اسی سمیے سمپن ہوتی ہے جب ہم سکھ یا دکھ کا انوبہ کرتے ہیں راجستان ساحت اکادمی کا انیک انیک آبھار کہ آج اس پرکار انتراشتری پٹل پر ہندی کو پرتست کرنے کے لئے جن ساحت اکاروں کے دوارہ کچھ کنچت پریاس کیے گئے ہیں ان کو یہاں پر یاد کیا گیا اور اس منچ پر 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 لا کر کے ان کی بھاونہوں کو ان کے اتصاہ کو ان کے لگن کو اور ادھک پرینا آپ نے پردان کی ہے اور ہم آپ کو وشواز دلاتے ہیں اس سممان سے ہم بہت گوروانویت محسوس کرتے ہیں ہم وشواز دلاتے ہیں کہ جس بھاونہ کے ساتھ آپ نے ہمیں یہ سممان سوپا ہے ہم اس کی ذمہ داری کو سمجھ تے ہوئے ہندی کی پرچا پرسار ہے تو سدی اور سدی کاری کرتے رہیں گے بہت بہت آبھار دھنیوائیت مہدی دھنیوائیت ادھیکشی ادھو دھو دھن ہی دو پروفیرسر کرشن کمار شرما سر سے ساگرہ نیویدن کرتی ہوں کہ اپنے ورشوں حتی ایوام جیون کے انچوے پہلوں کو اپنی ولکشن وشلیشن کی شمتہ سے ہمارے ساتھ ساجہ کروائے سر سانچالوں کرتے ہیں بھائیہ آج جوٹی پنج جی باکر بھٹناغ اکبال صاحب میرے انج میترو اور سممامی تون دیویو منجو جی کندن شریمال جی میں جو ہے سچی بسند سنگ جی آپ سب لوگ کے پرتی آپ ہار ٹکر کرتا ہوں اور نمن بھی کرتا ہوں پریم چند کی وشاہ میں ٹھیک ہے ٹین ودوانوں نے اپنی باتیں یہاں پر کہیں ایک ترانہ میڈم نے اتنے سارے دھرن آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ آپ مہینوں سوچتے رہیے اور اسطری ومرش کے سمبند میں پریم چند جی کی بھاؤ گاؤں کو جانتے رہیے پریم چند جی کی پرکتی شیلتہ پر شریمال جی نے سنگ شپ اور صالی بات کہ دی ہیں بہت اچھی بات ہے اب جب میں آیا تو آتے ہی سری کند مالی جی سے میری بہیٹ ہوئی میں نے کہا انہوں نے مجھے لمحی میں وہاں کی یاترہ کی تھی اور پریم چند جی کا جو اسم ردی وہاں پر چند اکترت کی گئی ہے جو ایک آلے بنائے گیا ہے وہاں سے پریم چند جی کے جوتوں کی وہ حامد کے چمٹے کی اور اسی طرح ان کہانیوں کی جو اسام گری ہواں رکھی ہیں ان سب کے فوٹو لے کر آئے تھے میں نے ان سے کہا آپ یہی بات بتانا یہ بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گی کبز کہ مجھے تو نہیں تھی پر انہوں نے یہ کرپا نہیں کی وہ آپ چتر نہیں دکھائے چتر دکھا دیتے تو اچھا رہتا پھر پھر دکھا دیں گی ایسی کوئی بات نہیں پریم چن جی آدھر شون مخی اتھار ترانی کے یہ پنگتی سب نے سنی ہے بہت بار کہیں گئی ہے اور آدھیا پک کی جاتی تو اس بات کو بار بار دورات رکھتی لیکن آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پریم چن جی ساہیت کو شستر مانتے تھے ساہیت کو شستر ماننے والا یہ آدمی اپنی آسوں کی اپیو گی تھا اور اس کے مہت کو بھی جانتا تھا پریم چن جی نے کہانیا لکھی جی انہوں نے کہ تین سو کے لگو جو مان سرو نام سے آٹھ بھاگو میں شپی ہوئی ہیں چار اپنی پہلے جو لکھے تھے سیوہ سدن سے لگا کر کھا 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 سارے اپنی آس انہوں نے اردو حشا میں لکھے تھے لیکن ان کا ہندی انواد پہلے پرکاشت ہوا جانتے اس کے بعد نرملا اس کے بعد گون گون کے بعد کرم ہوگی اور اس کے بعد گون گون ان کا 1935 پرکاشت اپنی حس 1936 میں ان کا دہا وسان ہوئی گیا تھا تو ان سارے اس کو پڑھے ہیں آپ کو لگے گا ریم چند جی مانتے تھے کہ سماج میں جو کچھ بھی گھڑتا سماج آدمیوں کے سموح سے بنتا ہے اور جو کچھ میں گھڑتا ہے وہ سماج میں آدمیوں پر گھڑتا ہے جس بھاشا کا ساہیت اچھا ہے اس بھاشا میں سماج بھی اچھا ہوگا اور جب سماج اچھا ہوگا تو راجنیتی بھی اچھی ہوگی انہوں نے کہا یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے ساہیت سماج اور راجنیتی یہ بات میں آپ کیلئے خاص تو سے لیا تھا کہ آج کے یگ میں اس بات کو آپ دیکھ ہیں جیسی راجنیتی ہم دیکھتے ہیں میں نیمیت روپ سے شام کو ٹی وی کافی دیت تک دیکھتا ہوں جیسی راجنیتی آپ دیکھ رہے ہیں جیسی بھاشا آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی سب کو دیکھتے ہوئے ہم اچھ سکشن لینی چاہیے برمچن جی کو میں راجنیتی پر پڑھتے میں سماج میں کوئی پڑھتا اب تو جیدہ سے جیدہ پاٹھ اکرم میں ہے تو اتنا سا پڑھ لیتے ہیں باقی کوئی پڑھنے والا خرید کر پڑھنے والا دور لائی برمچن جی اپنیاز کو اور کہانیوں کو پڑھ ایسا مرملا یہ آپ کے انیمیل ویوہا کا قصہ گوان ہستری کے آہوشن پریم کا آج کل بیسی ہستری دکھائی نہیں پڑھتی آہوشن پریم کے لیے اس طرح سب پچھ کر گزر روانی اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا کرم بھوم یہ پہلا اکرمیاز ہے جس میں پرتیک بھرگ کا بھکتی آتا اور سرماج کو آگے بڑھانے کے لیے کرانتی میں بھاگ لیتا ہے بھارتی سوطن تتا کے لیے جو کام ہوئے تھے ان کام میں یوگ دیتا ہے یہ پہلی بار ان کے کرو ہوئی اس میں ہے امر گانت ہے اس کا پات امر گانت کہتا ہے کہ جہاں اسری پرتیشت آدمی بھوکے مرتے ہوں وہاں شراب پینا کھتنا بڑا انیاء ہے پاپ ہے یہ امرکانت کہتا ہے سخدہ تو آدم میں اپنے جیون میں بڑی ویلاشتری ٹائپ دیکھیں وہ بھی باد میں جا کر سوطن تا سنگرام میں بھاگ لے دیوانی بن جاتی ہے لالا سمرکان اور سلیم مجھے دار دونوں کھانا کھانے بیٹھے انہوں نے کہا سمرکانت تم ادھر ہی آجاؤ تو بولے نہیں آپ ہی آجائیں تو آکر ان کے سلیم کے اور بیٹھ بھوجن کرنے لگے سلیم نے کہا اب آپ مسلمان ہو گئے ہیں بولے نہیں تم ہندو ہو گئے یہ بھی بات جان لے کی ہے تو پریم چند کے اکنی لوگ ایسی کئی بار سمینار ہوئی ہیں پریم چند کی پراسن گپتہ ہری بھائی مجھے ماف کرنا پریم چند کی پراسن گپتہ آج ہے کیا مجھے تو نہیں دکھائی پڑ کی میں تو آج ویسا مزدور ہے میں آج ویسا کسان ہے میں تو کسان کے آندول کی بات بڑھتا ہوں اور سرکار کے جھگرے کی بات دیکھتا ہوں اب ویسا تو نہیں ہے تو پریم چند کی پراسن گپتہ کیا ہے یہ اپنے پاتروں کے منو ویجن کو جتنے کھلے روح میں اجا کرتے ہیں ایسا کم اپنیاز کار کرتے پائیں یہ پریم چند کی پاس اکتا ہے سلامانی من اپنیز سہیتھے کار اور اپنیز سہیتھے کار جو عجیب میں جو عجیب سمیت اکان سہیتھے پیدا اس کے لئے آگا درنے با آباد دیکھتے اور آپ سبی بجم کی سہیتھے آگا دیکھتے سہیتھے